ڈراؤنر خواب کاربو اینی میلس میں نمائے ہیں گدی کا درد پیچھے درد بیٹھ جانے والا بدبودار اخراجات تو ایک عام بات ہے کاربو ویج کی بھی اور اس کی بھی سب میں کامی مشترک ہے ہونٹ اور کلے وغیرہ پہ کہیں نلاحٹ سی پائی جائے بعض دفعہ یہاں بھی آنکھوں کے نیچے بھی نلاحٹ سی پائی جاتی ہے اور یہ نیلگو ہونا ہونٹوں وغیرہ کا یہ معلومت ہے بہت گہری تکلیف ہے اور اس میں کاربو اینی میلس بہت اہم دعا ہے حمل کی مطلی بعض دفعہ ٹھکیک ہی نہیں ہوتی اور مجھے بھی کافی مشکل پڑتی ہے بعض عورتوں میں بلکل لگتا ہے کوئی دبائی ملے گی نہیں ہوں بیتے میں اس وقت اس لیے نہیں ملتی کہ ساری دماغ میں یاد نہیں رہتے ہیں کہ اس سلامت کی یہ ہے اس سلامت کی یہ ہے اب یہ کاربو اینی میلس کا عمومی مزاج اگر ہو تو یہ حمل کی مطلی کی بہترین دبا ہے بہت اچھا اچھا دکھاتی ہے اگر آپ اتحاق سے پیچھان جائیں کہ یہ مریضہ اس مزاج کی تھی اس کی اسٹری جانتے ہوں ورنہ مریضی مشکلیں خطوں میں لوگ کہتے ہیں اب بیشیوں کے ایسے جیسے آتے رہتے ہیں مطلی حمل کی اب یہاں بیٹھے کیا پتا کہ کونسی حمل کی دوا انہیں حمل سے ترور رکھنے والی کونسی دوا کام آئے گی تو یہ جو سن رہے ہیں ان کو خیال خود رکھنا چاہیے یہ مطلی کی دواوں میں ایک یہ بھی دوا ہے حک ورنہ مطلی بتا چکا ہوں آپ کو میں کاربو اینیمیلس کا حک ورنہ بتا چکا ہوں نا پہلے بتایا تھا کہ اس کے بعد دوسری ورنہ کی باتیں بھی شروع ہوئی تھی کاربو اینیمیلس حک ورنہ کی اہم دوا ہے بعض ڈاکٹرر تو اس کو بہت کلیم کرتے ہیں کہ حک ورنہ کی یہ گویا کہ سپیسیفک ہے میں نے آپ کو اسی زمین میں حک ورنہ کا کہنے کے بعد پھر سٹینم کا بتایا تھا سیوڑیلا کا بتایا تھا یاد آگیا نا کاربو اینیمیلس کا ذکر کر دیا تھا یہ تو ختم ہو گیا